اس کا نام تھا شیخ محمود غزنوی نام آپ نے سنا ہوگا شیخ محمود غزنوی یہ ہندوستان کا وہ عظیم بادشاہ ہے جو سرکار غازی پاک کا پیر کامل ہے ان کے پیر کون ہیں ایران میں ایک بڑی مبارک بارگاہ ہے جسے شیخ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں شیخ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں تو شیخ ابو الحسن خرقانی کے مرید ہیں شیخ محمود غزنوی یہ بہت بڑے بادشاہ ہوئے وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے تو جب یہ بادشاہ اپنے پیر سے ملنے کے لیے گیا پیر کا نام تھا شیخ ابو الحسن خرقانی تو پیر صاحب نے اپنا جببہ اپنا کرتہ اتار کے اپنے مرید بادشاہ محمود غزنوی کو دیا کہا میرا جببہ رکھ لے مصیبت میں کام آئے گا اپنے پیر محمود غزنوی کا جببہ لے کے تقریباً چھ مرتبے ہندوستان کے سومنات قلعے پر محمود غزنوی نے حملہ کیا اس حملے کا تعلق ہندو اور مسلمان مذہب سے نہیں ہے اس کا تعلق سچائی اور جھونٹ سے تھا سمجھے کفر و شرک کے مقابلے میں وہ لوگ ٹھیک ہے زمین پر ہر شخص کو رہنے کا حق ہے لیکن ظلم کی حیثیت سے ظالم بن کے کوئی سچائی انسان آپ کو رہنے نہیں دے گا یہاں کے غریبوں پر جو ظلم ہوا اس کی چیخ آواز پہنچی محمود غزنوی تک تو ان کو ظلم کے چنگل سے نکالنے کے لیے تقریباً چھ مرتبے آپ نے سومنات قلعے پر اٹیک کیا جیت نہ پائے ساتویں مرتبے چار مہینے تک اس قلعے کو گھیرے رکھا اور جیت نہ پائے چار مہینے تک تو آپ کی فوج کے تمام تر کمانڈر انچیف کہا کی بادشاہ محمود غزنوی سے کہ لگ رہا ہے یہ قلعہ ہم جیت نہ پائیں گے ایک ہی راستہ ہے کہ کھانا بھی ختم ہو گیا ہے رسد وغیرہ ختم ہے اب واپس چلتے ہیں اب یہ قلعہ ہم فتح نہیں کر پائیں گے تب شیخ محمود غزنوی نے جملہ کہا تھا ایک دن کی اور محلت دو ایک دن میں کیا ہوگا کل جب آپ میدان جنگ میں تلوارے نکالیے گا تو میں اپنے پیر کا جببہ نکالوں گا چار مہینے سے گھیرا ہوا قلعہ آج محاصرے میں ایسا آ رہا ہے کہ وہ عاشق رسول کی مٹھیوں میں مقید ہو رہے والا ہے تو شیخ محمود غزنوی نے کہا آپ لوگ تلوارے نکالیے گا میں اپنے پیر کا جببہ نکالوں گا جیسے حضور کے عاشقوں کی تلوارے نکلی دشمنوں کے مقابلے میں تو ابوالحصر خرقانی نے اپنے پیر کا جببہ شریف کو باہر نکالا اپنے پیر شیخ ابوالحصر خرقانی کا جببہ باہر نکالا سبحان اللہ کہتے ہیں جببہ نکالا اور اس جببہ شریف کو ہاتھ میں لے کے دعا مانگی دیکھیں اس جببہ کو ہاتھ میں لے کے جو دعا مانگی دعا کے الفاظ کیا تھے دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے میرے مولا یہ تابوت سکینہ نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ بوکس وہ پیٹی جس میں نبیوں کے کرتے ان کی چپلے رہتی تھی جن کو ان کی امت کے غریب لوگ دشمنوں کے مقابلے میں میدان میں جنگ میں سامنے لاکر رکھ دیتے تھے اور دشمن تابوت سکینہ دیکھ کے بھاگ جاتے تھے لوگوں نے پوچھا تھا اس تابوت سکینہ میں کیا ہے جب کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ نبیوں کی چپل تھی کچھ کپڑے تھے کچھ کی لاتھیاں رکھیے تھے سمجھ رہے ہیں آپ تو کیا کہا شیخ محمود غزنوی نے اے میرے مولا میرے ہاتھ میں تابوت سکینہ نہیں ہے میرے ہاتھ میں یعقوب علیہ السلام کا وہ کرتہ نہیں ہے کہ جو آنکھوں پر ملنے سے روشنی واپس آ جائے میرے ہاتھوں میں اسائے مصطفی نہیں ہیں حضور کا اسالاتھی نہیں ہے میرے ہاتھ میں میرے پیر شیخ ابو الحصر خیرقانی کا جبہ ہے اے میرے مولا اگر میرا پیر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس جبہ کے صدقے میں اس قلعے پر فتح یابی عطا فرما دے سبحان اللہ اتنا کہنا تھا کہ حضور کے عاشقوں کے ایک نعرے کے چیخ پہنچی اس قلعے کے مین دروازے پر اور جب حضور کے عاشقوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے حملے کیے تو اتنا بڑا دروازہ جو چھے اٹیک میں نہیں ٹوٹ پایا تھا چار مہنوں کے گھراوں میں نہیں ٹوٹ پایا تھا اس جبہ کی برکتوں کے نعرے کی دھمک میں چور چور ہو گیا اور حضور کے عاشقوں کی فوج اندر چلی گئی کہہ دو سبحان اللہ حضور کے عاشقوں کی فوج اندر چلی گئی اس قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرایا اسی جبہ کو لے کر کے شیخ عبالصر خرقانی کے پاس محمود غدنبی واپس گئے اور جا کے بولے حضور آپ کے جبہ نے آبرو بچا لی سبحان اللہ آپ کے جبہ نے جیت دلا دی آپ کے جبہ نے اسلامی جھنڈے کو لہرا دیا آپ نے فرمایا کیا ہوا بولے حضور چار مہینے سے پسا ہوا تھا اور جیت نہیں پایا آپ کے جبہ کو بیش ملایا دعا مانگی اور قلعے پر حملہ کیا اور پھر قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرایا کہا میرے جبہ کو کہاں استعمال کیا بولے میں نے کہا اے میرے مولا اس جبہ کے وسیلے سے اس قلعے کو ہمارے انڈر میں کر دے بولے پھر قلعہ میرے انڈر میں آ گیا تو شیخ عبالصر خرقانی رونے لگے بولے اے محمود غدنبی اتنے اچھے چھوٹے سے کام کے لیے اتنی بڑی چیز کا استعمال کیا اب کوئی کہہ دے اپنے علاقے کے سنسجی کو سنسجی میرا پڑوسی ہے دس روپے مجھ سے لے لیا ہے دے نہیں رہا ہے تو کیا کہے گا عجیب بے وقوف آدمی وہ دس روپے کے لیے بدائے کے اور سنسج سے فون کروا رہے ہیں تو شیخ خرقانی نے کیا کہا تھا اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنی بڑی چیز لگا دی تو اب آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا شیخ خرقانی نے سن محمود غدنبی اگر تو اس جبے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے دعا کرتا اے میرے مولا اس جبے کے وسیلے سے ملک ہندوستان میں رہنے والوں کو نبی کا غلام عطا فرما دے تو سب کے چہرے بلال حبشی کی سنتوں کی یاد دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ذرا سوچو کہ سرکار ابو الحسر خرقانی سرکار ابو الحسر خرقانی کے جبے شریف کے دھاگوں کا یہ سمرہ یہ برکتیں ہیں کہ قلعہ اسلامی لشکر کے انڈر میں آ سکتا ہے سوچو کہ پھر مزار غوث پاک کی چادر کا عالم کیا ہوگا سمجھیں سمجھ رہے ہیں آپ اور یہ چالیس سال کے بعد کے بزرگ ہیں شیخ ابو الحسر خرقانی سے چالیس سال پہلے ایک بزرگ آئے جن کا نام تھا سرکار بائزید بستامی سرکار بائزید بستامی ذرا سوچو جب بعد میں آنے والے ابو الحسر خرقانی کی جبے کی تارو پوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ ایک ملک میں ایک بڑا قلعہ فتح ہو رہا ہے تو آج یہاں پر ان سے پہلے چالیس سال پہلے آنے والے سرکار بدیودین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی کے پیر مرشد سرکار بائزید بستامی کی چادر بھی آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لاکھوں روپے خرش کرنے کے بعد بھی ان تبرکات کی زہرت نہیں ہو پاتی ہے یہ کرم ہے آپ سب کے اندر سچائی ہے محبت ہے نورانیت ہے ماں بہنوں کی طلب ہے اللہ تعالی سب کی اس محبت کو قبول فرمالے میں نے سوچا بھی نہیں تھا سردی اتنی بڑھ گئی ہے اتنے لوگ ہوں گے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قصبے کی ہر طرف کی آوازیں موجود ہیں اللہ تعالی سب کی حادری قبول فرمالے آمین